بول نیوز ہیڈکوارٹرز کے ساتھ میں ہوں تلحانور اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کراچی میں ہاکی گراؤنڈ کے قریب ایف آئی اے کی کاروائی ایف آئی اے نے ہاکی گراؤنڈ کے قریب واقع اومنی گروپ کے دفتر پر چھاپا مارا چھاپے کے دوران ملنے والا ریکارڈ ایف آئی اے نے قبضے میں لے لیا تحویل میں لیا گیا ریکارڈ کی جاج پرتال کی جائے گی چھاپے کے دوران اومنی گروپ کے دفتر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کراچی میں ہاکی سٹیڈیم کے قریب اومنی گروپ کے دفتر پر چھاپا تلاشی کے دوران دفاتر سے ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا دفتر سے تحویل میں لیے گئے ریکارڈ کی جانچ پرتال جاری ہے چھاپے کے دوران اومنی گروپ کے دفتر کو مکمل طور پر سیل بھی کر دیا گیا ہے اس پر مزید جان لیتے ہیں نمائن دیبول نیوز ارشاد سنجرانی سے ارشاد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بتائیے گا مجید جو کہ ایک سیاسی شخصیت کے بہت قریبی دوست جانے جاتے ہیں ان کے دفتر پر اومری گروپ کا جو دفتر ہے اس پر چھاپا مارا گیا ہے چھاپا جو ایف آئیے اور ایف آئیے حکام نے مارا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایف آئیے جو مشتر کا تحقیقاتی ٹیم ہے وہ جو آج کل تحقیقات کر رہی ہے منی لارننگ کے حوالے سے ان کے بھی حکام موجود تھے اور جو رینجرز کے حکام نے انہوں نے سیکیورٹی دی اب بھی یہ چھاپے کے دوران جو ہے بیشتر جو ریکارڈ جو تفتیشی حکام کو ایف آئیے حکام کو چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا ہے اور اب بھی ایف آئیے کو حکام جو ہوئی چھانبین کر رہے ہیں ایف آئیے کا یہ تقریباً چار گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا ہے یہ ایف آئیے کا چھاپا اب بھی اس میں ریڈ میں جو ہے ایف آئیے کی تحقیقاتی ٹیم مہا پر موجود ہے اور کسی کو بھی اندر آنے یا جانے کی اجارت نہیں ہے مکمل طور پر یہ خفیہ ریڈ مارا گیا ہے اور ایک لیڈز کچھ ملی تھی آج ایف آئیے کو جو کہ انوار مجید اور ان کے بیٹو سے جو تحقیقات کر رہی ہے جو آج اس پر چھاپا مارا گیا ہے اور ایف آئیے نے جو بریشتر جو ریکارڈ کبجم لے لیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی جو کیمرہ سے انہیں بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور اگلے چند دنوں میں اس میں مزید شواہد ملنے کا امکان ہے ایف آئیے ذرائع نے بتایا کہ یہ سی سی ٹی وی سے بہت بڑی لیڈ مل سکتی ہے جس کی باعث جو سی سی ٹی وی بھی منقطع کر کے وہ اپنے ساتھ دیکھ کر رہے ہیں اسے علاوہ مزید ریکارڈ کی چھانبین کی جاری ہے جس کے لئے آج جو حکام کو لیڈس ملی ہیں وہ اس کی چھانبین کر رہے ہیں ایک دوسری طرف اومنی گروپ کے وقیر کی طرف سے بھی کچھ ایک جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ جی آئیٹی کو اومنی گروپ کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے ہیں ایف آئیے حکام کو نہیں ملے ہیں تو یہ آج رات کے اندھیرے میں جو ہے ایف آئیے ایک مل اپنے اومنی گروپ پر چھاپا مارا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اومنی گروپ کے خلاف کوئی شواہد وہاں پر رکھے جائیں جس پر بڑی تحقیقات کی جا سکتی ہیں آج کل جیسے کہ منی لانڈنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے وکیل اومنی گروپ کی طرف سے کسی کو اندر آنے یا جانے کی اجارت نہیں ہے دفتر میں لگے سیٹیوکیمرو کو بھی کنیکشن کارڈ دے گئے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ اومنی گروپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے لیکن ایف آئے حکام کے مطابق ایف آئے ذرائع کے مطابق جو انہیں جو لیڈس ملی تھی اس پر آج چھاپا مارا گیا ہے اور ایف آئے حکام کو کامیابی ملی ہے جس میں آئندے دنوں میں مزید کاروائی کا امکان ہے اور ایک نیا کیس بنانے کے لیے ایف آئے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں اور یہ منی لانڈنگ کا ایک اور کیس ہوگا جس نے انور مجید اور ان کے بیٹے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور مزید اس کی لیڈس ملی ہیں تو آج یہ ریکارڈ جو کبزیں ملے لیا لیکن اب بھی یہ ریٹ جاری ہے اور رینجر کے حکام نے بھرپور سیکیورٹی فرام کی ہے ایف آئے حکام کو بہت بہت شکریہ نماندہ بول لیوں ذرشات سنجرانی آگا کر رہے تھے ایف آئے کے مطابق تحقیقات کے دوران ملنے والے شواہد کی روشنی میں چھاپا مارا گیا کراچی میں ہوکی گراؤن کے قریب ایف آئے کی کارروائی جہاں ایف آئے نے اومنی گروپ کے دفتر پر چھاپا مارا چھاپا کے دوران ملنے والے ریکارڈ کو ایف آئے نے تحویل میں لے لیا ہے جس کی جانچ پرتال اب بھی جاری ہے اومنی گروپ کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا جہاں آج کراچی میں ہوکی گراؤن کے قریب ایف آئے کی کارروائی ایف آئے نے اومنی گروپ کے دفاتر پر چھاپا مار کے مکمل طور پر دفاتر کو سیل بھی کر دیا ہے اس وقت آپ کو بتایا ایف آئے کے مطابق تحقیقات کے دوران ملنے والے شواہد کی روشنی میں یہ چھاپا مارا گیا ہے بول نیوز ہیڈکورٹرز میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں یہ صرف بول نیوز